بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز آپ دیکھیں گلوبل ٹائمز فاکستان میں ہوں حیدر حیاد خان ناظرین افغانستان کی نیولی اپوائنٹڈ وزیر خارجہ نے یونیٹڈ نیشنز کو کلیٹر لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ اسلامی ایمریٹس اف افغانستان سوہیل شاہین صاحب کو اس پرمنٹ ریپرزنٹیو اف اسلامی ایمریٹس اف افغانستان فا یونیٹڈ نیشنز نومینٹ کیا ہے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اسلامی ایمریٹس اف افغانستان کو جنرل اسیمبلی کے اندر نہیں بولنے کا بھی موقع دیا جائے جو نہیں دیا گیا لیکن اب وہ پروسیجر شروع ہو گیا اور اب وہ پروسیجر کیسے کتنا ٹائم لگی گا اس کے اندر کس کمیٹی میں وہ معاملہ ہے اس کو اس کے پرگرام میں ڈسکس کریں گے اور پرائم نیسٹ امران خان صاحب نے جو جو یون جنرل اسیمبلی میں افغانستان کے حوالے سے جو باتیں کی اس کو اب افغانستان کی حکومت کیسے دیکھ رہی ہے اس کو بھی آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اس کے لئے خصوصی طور پر مجھے دوہا سے ٹیلی فون لین پر جوئنگ کیا ہے سوہیل شاہین صاحب نے جو نومینٹیڈ پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہے اسلامی ایمریٹس اف افغانستان کے یونیٹڈ نیشنز میں سوہیل شاہین صاحب حلال شکریہ آپ کے وقت آپ اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ خرید سے ٹھک ٹھک ہیں سوہیل شاہین صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کیا لیٹر لکھا گیا ہے اسلامی ایمریٹس اف افغانستان کی جانب سے یون کو اور کیا ریسپانس میں لیا آپ ہوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد وعنی صلی اللہ رسول کریم جی نہیں نہیں ہمارے وزیر خارجہ مولین یونی خان میں ترکارہ نے ایک لیٹر لکا تھا یونائٹ نیشن کو اوروش میں انہوں نے کہا کہ ابھی حکومت ہمارے پاس ہے باورڈرز ہمارے کنٹرول میں میجر سٹیزی سب ہمارے پاس ہے جو کپننس ایک حکومت میں ہونا چاہے وہ سب ہمارے پاس ہے تو ہمیں اجازت دے کہ ہم یونائٹ نیشن جنرل سی میں بیان دے اپنے لوگوں کو افغانستان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اور دوسرا انہوں نے لیٹر لکاتا جو مجھے انٹریڈووش کیا تھا ازا پرمننٹ ریپریزنٹیو تو یونائٹ نیشن اور متخصہ بھی انہیں بھی کہا تھا کہ وہ فارمر کابل ادمنسٹریشن وہ انگراؤن میں بلکل اگزیسٹ نہیں کرتا اس میں بلکل وہ کمپوننٹ نہیں جو گورنمنٹ میں ہونا چاہے تو لہٰذا وہ نہیں ہے وہ لوگوں کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اور اس کی جو ریپریزنٹیو ہے وہ بلکل افغانستان کا اور افغان عوام کا ریپریزنٹ نہیں کر سکتا تو انٹرنیشنل لوگ اور پرنسپلز یون چارٹر تو وہ سیت افغانستان کا ہمیں دینا چاہیے اچھا تو ابھی کوئی یون کی جانب سے کوئی رسپونس آپ کو ملے یا آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ وہاں پر آپ کے لیٹر کو کیسے دکھا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کیا آگلے سپس کیا ہوں گے ابھی انہوں نے ہمارے لیٹر کو وہ کریدنشل کمیٹی کو بیجا ہے اور کریدنشل کمیٹی بھی نومبر میں اس بارے میں فیصلہ کریں گے دیکھیں گے تو ہم امید کرتے ہیں جو بھی اصول ہے یا ان کا اصول ہے یا انٹرنیشنل لوگ ہے اس کی بیس پر یہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں اور اب انسان کی جوسک ہے ہمیں دے دیں کہا کہ یہ اب انسان کا ہے یہ سٹھا اب انسان کے عوام کا ہے تو ہم عوام کا اور اب انسان کا ادھر اچھی صحیح کر کے سے ریپریزنٹ کر سکے سوہیل شاہین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے یو این جنرل اسمیلی میں افغانستان کے حوالے سے جو بڑی پوزیٹیو باتیں کی اب کرنٹ جو ایڈنسٹریشن ہے آپ لوگ کی جو گورمنٹ افغانستان کی وہ کیسے دیکھ رہی ہے پرائم نیسٹر عمران خان کی سپیچ کو بلکل امران خان صاحب کی سپیچ دا اس میں بہت پاس دیو اور تات پل پانچ دیو بلکل ہم اس کو اپریشیت کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں اور بہت مصبت قسم نقطے تھے اور ساری دوسری ممالکوں بھی ہونا چاہیے کہ اس پر غور کریں اور افغانستان میں جو حقائق ہے یا انہوں نے یہ اکتیز ہے وہ اس کو کانسیڈر کریں اور اس کے بیس پر فائسالہ کریں لنکہ وہ پولیٹیکل موٹوز پر اور یا اے ہے یہ کہ افغانستان کے جو آئیسولیشن کا پالیسی کا پہلے بیس سال پچھے سال پہلے اس کا کچھ بھی نتجہ نہیں نکلا اس کو ریپیٹ نہ کریں اچھا آخر میں آپ کے خیال میں اقوام متحدہ اگر آپ لوگ کو یہ پرمنٹ جو آپ کو سیٹ کے لیے نومنیٹ کیا ہے اسلامی کیمیورٹس آف افغانستان نے اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں تو اقوام متحدہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے افغانستان کی بہتری کے لیے افغانستان کی ڈیولپمنٹ کی حوالے سے افغانستان تو بیس سال سے بلکہ میں یہ کہو کہ چاریس سال سے جنگ اور لڑائی میں تھے اور سب ڈیسٹرویڈ ہے بہت ضرورت ہے اس کے رکانسٹرکشن کے سب ممالک کے یونائٹل نیشن کے اس کی کانٹریبوشن کے ضرورت کے مدد بھی ہے رکانسٹرکشن میں ریہابیلیٹیشن میں لیکن کچھ ایمیڈیٹر ریہابیلیٹ کے ضرورت ہے جو افغانستان کے تقریباً ستر فیصد سے زیادہ لوگ پارٹلائن کے اندر جندگی گزار رہی ہیں تو ارجینٹ بیسیس پر ہمینٹیرین ایسسٹن کو ضرورت ہے اور تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسری ممالک کے ساتھ یونائٹل نیشن کے ساتھ کوپریشن ہو ہماری وہ اس کی جو کنٹریبوشن ہے افغانستان میں وہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں انویسمنٹ افغانستان میں فیسیلیٹیٹ کریں اور ضروری ہے کہ افغانستان میں ایک بریج بنے اکانومک ایکٹیویٹی کا اور ایک اپنا انویسمنٹ کا ریجن میں اور ہم ایک نئے دور میں داخل ہو اس کے نتیجے میں جو پراسپیریٹی کا ہو بیس کا ہو اور براہر ہال کا ہو اور گوڈ ریلیشن کا ہو اور شرل صاحب آپ کے خیال میں جو کردنشل کمیٹی میں آپ کا معاملہ بھیجا ہے اس میں کتنی دیر لگے گی اور کتنی دیر کے بعد افغانستان کو علاو کر دیا جائے گا آپ کو علاو کر دیا جائے گا کہ آپ وہاں پر جا کر افغانستان کی نمائنگی کریں ابھی تو وہ کردنشل کمیٹی نومبر میں پیسلا کرے گا وہ جنرل اسمبلی کو بھیجے گا وہ پیسلا کریں گے جنرل اسمبلی ایک تو یہ ہمارے فیور میں کریں کیونکہ جو بھی ریکوارمنٹ سے ریکوزیٹ سے ہم نے اس کو پورا کیا ہے دوسرا یہ کہ جو بھی جلدی ہو سکے تاکہ ہم پالستان کے عوام کا ادھر نمائنگی کر سکیں تو پہلے بھی میں نیو یارک میں تھا یونائٹن نیشن اسلامی امارت کے طرف سے جو پرمنٹ ریپریزیٹریٹیو ہے اس کے ٹپ تھی تھا یہ تقریباً دیس سال تہلے کے بعد ہے تو وہ کسی جر ایسا ہے کہ وہ کردنشل کمیٹی جنرل اسمبلی کو بیچ دیں بہت شکریہ سوہیل شاہین صاحب اپنے اپنا کیم تو اکتہ ہمیں دیا نازل سوہیل شاہین صاحب کے اپنے گفتگو سنی اب یہ کمیٹی میں یہ معاملہ ہے نومبر میں اس کا اجلاس ہے اور کرنٹ افغانستان جو ایڈنسٹریشن اب یہ سوچ رہی ہے کرنٹ افغان گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو اللہ کیا جائے گا ان کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد سوہیل شاہین صاحب جو آلڈی ڈیپٹی رہے ہوں ہیں یون کے اندر افغانستان مشن کے وہ ریپریزنٹ کرے گا افغانستان کو وہاں پر بڑی امپورٹن امپوائنمنٹ ہے وہ نیگوشیشن کے حوالے سے بھی سوہیل صاحب ترو آؤٹ اس پروسس کا بھی حصہ رہے اور مختلف ممالک میں جو افغان ڈیلیگیشن گیا ان کے ساتھ بھی ان کے روابت تھے آپ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ معاملہ کی سرخ جاتے ہیں اور کیسے سوہیل صاحب ہوں پر افغانستان رپریزنٹ کرتے ہیں اور قوام متعدہ وہ کیسے افغانستان کے اپنا گردار ادا کرتے ہیں آج کی پروگرام سے اتنی اگلے پروگرام تک لیے حیدر ایاد خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات